بیہار میں چراؤں کی تاریخوں کے اعلان سے پہلے راجنیتک پارٹیوں میں غم آسان دیکھنے کو مل رہا ہے لجپ پرمک چراغ پاسوان لگاتار نتیش سرکار پر سوال کھڑے کرتے رہے ہیں چراغ کے نتیش سے ناراضگی نیتیوں کو لے کر نہیں بلکہ سیٹوں کو لے کر بتائی جا رہی ہے چراغ لجپ کے لیے زیادہ سیٹیں چاہتے ہیں لیکن بی جے پی اور جیڈیو کی طرف سے اس پر کوئی پرتکریاں نہیں آ رہی ہے جو صاف اشارہ کر رہی ہے کہ جلد ہی نڈی اے سے ایک اور دل الگ ہو سکتا ہے بیہار میں چنانویش شنکنات کے بعد نیتاؤں میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر حلچل تیج ہو گئی دونوں گڑ بندھن کے گھٹک دلوں نے اپنی سیٹوں کا گنگ پیش کرنا شروع کر دیا ہے نڈی اے میں پہلے سے ہی مکھے سہیوگی پارٹی جے ڈیو اور لجپ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں لجپ پرمک چراغ پاسوان پہلے سے ہی نتیش کو کوستے رہے ہیں سیٹوں کے بٹواریں کو لے کر لوگ جن شکتی پارٹی اور بیجے پی کے بیچ اب تک باتچیت نہیں ہوئی ہے لجپ نے اس پشت طور پر کہا ہے کہ سیٹ بٹوارے پر بیجے پی سے اس کی کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے اگر سمان جنک سیٹیں نہیں ملتی ہے تو لجپ الگ راستہ بھی اپنا سکتی ہے یعنی نڈی اے گڑ بندھن ٹوٹ سکتا ہے اکالی دل کے بعد بیجے پی کی ایک اور پرانی سہیوگی لوگ جن شکتی پارٹی اپنا راستہ الگ کر سکتی ہے بیجے پی اور لجپ کے پیچھے سیٹ شیئرنگ کو لے کر فسی گاڑی کچھ ایسا ہی سنکیت دے رہی ہے لجپ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ 143 سیٹوں پر ویدھان سبح کا چناو لڑنے کی تیاری کر رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بیجے پی چراغ کی مانگ مانتی ہے یا پھر چراغ نڈی اے سے الگ ہونے کا اعلان کرتے ہیں ڈی بی لائیف کی ریپورٹ